السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں عمران یوسف ہر نزب جان چکے ہیں کوئٹا سے ہم خبر آپ کو دیں کہ دکی میں مقامی کوئلہ کانوں سے راکٹ حملہ کیا گیا ہے فائرنگ اور راکٹ حملے میں اٹھارہ کان کن جام بھاک ہوئے سال زخمی ہوئے حملہ آوروں نے کوئلہ کان کی مشینری کو بھی جلا دیا ہے خبر آپ کو دیں کہ جام بھاک افراد کا تعلق چکلاک قلا سیف اللہ اور پشین سے ہے کوئٹا میں یہ واقعہ پیش آیا دکی میں مقامی کوئلہ کانوں میں راکٹ حملہ ہوا ہے فائرنگ اور راکٹ حملوں میں اٹھارہ کان کن جام بھاک ہو گئے ہیں تفصیلات کیلئے حسن علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اپڈیٹ کیجئے گا حسن اس طرح ہے کہ بلوچستان کے علاقے دکی جہاں پر رات کی تاریخی میں مسلح افراد نے کوئلہ کانوں پر حملہ کر دیا جس کے نتجے میں اب تک اطلاع کے مطابق اٹھارہ کان کن جام بھاک ہو گئے ہیں جبکہ ساتھ جو کارٹ فول ہیں ان کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے حسن علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انتظامیہ کے مطابق دکی کے علاقے میں مسلح افراد نے رات کی تاریخی میں رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کان کنوں پر حملہ کر دیا جس کے نتجے میں اب تک اٹھارہ افراد جام بھاک ہو گئے ہیں جبکہ مزید جو ہلاکتوں کا بھی خدشہ زاہر کیا جائے رہے ہیں اور اب تک اطلاع کے بھی ہیں کہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد چھے بلکہ ساتھ ہیں جانباک ہونے کے علاقے پشتون برادری سے بتایا جا رہا ہے جن میں سے دو کا تعلق لا سہف اللہ دو کا پشی جبکہ دو کا تعلق کوئٹہ کے نواہی علاقے کچھ لاکھ سے بتایا جا رہا ہے ساتھ میں آپ کو یہ بتایا جانوں کہ پولیس لیویز اور دیگر سیکیوری داروں نے جائے وقعوں کو گیری میں لینے کے بعد علاقے شوائی دیسکتہ کرنے کو شروع کر دی ہیں حسن یہ بھی کہی گا کیا پتا چل سکا کہ حملہ کن کے جانب سے کیا گیا اور اس کا ایجنڈا کیا تھا ابھی تک کسی کا سٹیٹمنٹ اس طرح واضح طور پر سامنے نہیں آئے کہ کسی بھی جانب سے کسی بھی کلتن تنظیم کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کی جاری قبول کی گیا بہت شکریہ حسن علی وزیر آزم شہباز شریف سے سعودی عرب کے وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی ملاقات ہوئی ہے وزیر آزم نے سعودی وزیر سرمایہ کاری اور ان کے وقت کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا وزیر آزم کی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمتی یادہ ستوں پر دسخط کی تقریب میں شرکت عرمی شیف جنرل سید آسم مرین بھی تقریب میں شرک تھے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعور میں تعاون کے معاہدے ہوئے ہیں تفصیلات دیکھتے ہیں اس روپورٹ وزیر آزم شہباز شریف سے سعودی عرب کے وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی ملاقات وزیر آزم نے سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری اور ان کے وفت کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ یہ دورہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ایک اہم سنگمیل ہے پاکستانی اور سعودی کاروباری برادریوں کے درمیان باتچیت نے نئی سرمایہ کاری کی راہ ہمبار کی اسلام آباد میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی جس میں وزیر آزم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر وزیر آزم کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعاون کے معاہدے نئی پیش رفت ہے سعودی ویشن 2030 کی حمایت سمیت دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعظم ہیں ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں مجھے محمد بن سلمان پاکستان کی تقریب ہوئی وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کا دورہ کرنے پر سعودی عرب کے وفد کا شکر گزار ہوں آئی ایم ایف پروگرام کے لیے سعودی عرب چین اور یو اے ای کے تعاون پر بھی اظہار تشکر جبکہ تقریب کے دوران وزیر آزم نے موزس مہمانوں کا عربی زبان میں خصوصی شکریہ دا کیا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے بھی تیپ آئے سیمی کنڈکٹرز کی تیاری، ٹیکسٹائل، ٹرانسپورٹ، تبنائی اور پیٹرولیم کے شعبے میں تعاون پر اتفاق کیا گیا دونوں ممالک کے درمیان مسائلہ جات، سبزیوں کی برابط بڑھانے، سائبر سیکیورٹی اور ہنر مند افرادی قوت کے حوالے سے مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کیے گئے سدر مسمک نون نواز شریف سے چیئرمین پیوز پارٹی بلال بھٹو نے ملاقات کی ہے اہم سیاسی اور دیگر امور پر گتگو کی گئی دونوں راہنماوں نے مہنگائی کی شراب 32 سے 6.9 فیصد ہونے پالیسی ریٹ میں کمی اور معاشی بہتری پر اتمنان کا اظہار کیا پاکستان اور عوام کو ریلیف ملنے کی رفتار بڑھنا خوش آئند ہے دونوں قائدین نے سعودی سرواہکار وفد کی آمد اور سی او کے انعقاد کا بھی خیر مکتم کیا میاں نواز شریف نے کہا کہ وقت نے ثابت کیا مساکت جمہوریت پر دستخط ہمارا دوست اور تاریخی فیصلہ تھا سب جمہوری قوتوں کو مل کر پارلیمنٹ کے ذریعے عدل کا نظام واضح کرنا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فرد واحد ملک و قوم کو سیان دھیروں کے سپرد کرے آج حاصل ہونے والی معاشی کامیابیوں کی بنیاد بھی سیاسی اتحاد و اتفاق ہے صدر نون لیگ نے بلاول بٹو کے سیاسی کردار کو سراحہ شاباش دی بلاول بٹو نے کہا کہ ہم آدمی کو فوری انصاف دلانے کے لیے آئینی طرح میم ضروری ہے اور مجبوری ہے اکتہارات میں توازن سے ہی ملک ترقی کرتے ہیں ہمیں عدالتی اصلاحات کر کے ماضی کی غلطیوں اک سے چھٹکا رہ پانا ہوگا شہید اولدار جمشیر خان کو اب آئی علاقے میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں فوجی افسران شہید کے لباہکین اور امائیدین علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت شہدہ کے قربانیہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم اور حسلی کو تقبیت بخشتی ہے حوالدار جمشیر خان نے یوب میں ایف سی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کے حملے میں بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا عالمی مزہ نامے سے خبری ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کا ایک بار پھر بیروت پر حملہ تازہ حملوں میں اٹھارہ فراد جامحہ بانوے زخمی ہو گئے حملوں میں حسب اللہ کے سینئر آرما کو ٹارگٹ بنایا گیا خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل حسب اللہ کے ہیڈکوارٹرز کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کا ایک بار پھر بیروت پر حملہ تازہ حملوں میں اٹھارہ فراد جامحہ کوئے بانوے زخمی ہوئے حملوں میں حسب اللہ کے سینئر آرما کو ٹارگٹ بنایا گیا اسرائیل حسب اللہ کے ہیڈکوارٹرز کو بار بار نشانہ بنایا گیا امریکہ میں سمندری توفان سے ایک ہزار سالہ بارشوں اور سلاپ کا ریکارٹ ٹوٹ گیا ہے سمندری توفان سے سو سے زائد مقانات تباہ ہو گئے چونتیس لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے دو سو ستر کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلنے والی ہواوں نے تواہی مچا دی ملٹن نے وسی فلوریڈا کو عبور کرنے میں تقریباً بارہ گھنٹے گزارے سمندری توفان کیلری میں دن میں تبدیل ہو کر بحروق یا نوس طرف منتقل ہو گیا سمندری توفان سے بہت زیادہ تباہی ہوئی امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی ریاست فلوریڈا میں تعمیر انو پر اربو ڈالر لگیں گے امریکی ریاست فلوریڈا میں تعمیر انو پر بھاری اخرجات آئیں گے سابق صدر توفان کی تباہ کاریوں پر سیاست نہ کریں جو بائیڈن کی جانب سے یہ کہا گیا سینیٹر سیف اللہ عبرو کی ناہلی کا ریفرنس سیلیکشن کمیشن کو موصول الیکشن کمیشن نے سینیٹر سیف اللہ عبرو ناہلی کا ریفرنس ابتدائی سماعت کے لئے مقرر کر دیا سیف اللہ عبرو کے خلاف آرٹیکل 63-2 کے تحت ریفرنس پر سماعت 21 اکتوبر کو مقرر سینیٹ سیکیٹریٹ نے سیف اللہ عبرو کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بجوایا تھا ایک بار پھر سے بتائیں کہ سینیٹر سیف اللہ بڑو کی ناہلی کا ریفرنس سیلیکشن کمیشن کو محصول ہوا الیکشن کمیشن نے سینیٹر سیف اللہ بڑو ناہلی کا ریفرنس ابتدائی سماعت کے لیے مقرر کر دیا شیئرمین اپی آر راشد لنگڑیال کا یہ کہنا ہے کہ اگلے ہفتے سے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع ہو جائے گا مالکان کے پیچھے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اگلے دس پندرہ دنوں میں گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی اگلے ہفتے اپرال کی ری سٹرکچرنگ کی سمری منظوری کے لیے بھیج دی جائے گی شیئرمین اپی آر راشد لنگڑیال نے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کے دوران مزید کیا کہا آپ بھی سنیے اگر سائن کر رہے تو اپنے مالک کے کہنے پہ ہی کر رہے مالک کے پیچھے آپ لوگ کب جائیں گے بڑے بڑے نام اگر ہیں یہ جو کہ میں بھی جانتی ہوں نہیں نہیں مالک کے پیچھے بھی جائیں گے بکڑ پائیں گے بڑے بڑے تگڑے مالک کو there will be no نہیں گوئی بھی تگڑا ہو یا کمزور ہو ہمارے نزدیک وہ اس وقت تک کمزور ہے جب تک وہ فراڈ کر رہا ہے تو کب جائیں گے سر آج متنبع کر رہے ہیں مگر جائیں گے کب میں آپ کو بتاؤں کسی لیبل پہ تو یہ کام ہوتا رہا ہے لیکن اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ذرا لارجس کیل کیا کپیسٹی ایف ایف بی آر اور پرال یہ دونوں ہائی ایجنڈا کے اوپر ہیں ہمارا جو ٹرانسفرمیشن پلین ابھی پی ایم صاحب نے اپروف کیا ہے اس میں پرال کی ٹوٹل ری سیکچنگ ہے ابھی ایک نیا بورڈ نوٹیفائی ہوا ہے اور پرال آپ جس پرال کو میں جانتا ہوں یہ پرال انشاءاللہ چھے مینے سال بعد نہیں ہوگی کتنی دیر لگتی ہے کسی کا بجلی کنیکشن کاٹنے میں جس کا ڈھائی ڈھائی لاکھ بل آ رہا ہو ایڈوانس انکم سیلز ٹیکس بھی تو دے رہے ہیں نہیں سب آپ کے ریڈار پہ ہیں آپ کو بجلی کنیکشن کے کٹنے بھی جلدی خبریں آئیں گی انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں اس بات پہ ہم نے ڈیٹا بھی مگا لیا ہے اور اس کے اندر ڈیسائفرنگ بھی کر لیا ہے